اللہ وعلا آلکا وعصہابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وعصہابی کا یا رحمتا للعالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکا سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا الملائکة المکربین وعلا عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ مَوْلَا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدَا عَلَى هَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِهِمِينَ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِينَ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْكَمَرِ لا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا کَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العاظم دستغیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رحنما فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیرب والفیض باصفہ کے واسطے قبرو ہشر میں نور کی خیرات مجھ کو کر عطا مرشدی مخدوم نور المجتبہ کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا رحمت اللہ آلمین الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا شفیع المزنبین یہ میرا کل اطاقہ ہے نبی کا نام لے واہوں یہ میرا کل اطاقہ ہے نبی کا نام لے واہوں یہ میرا کل اطاقہ ہے نبی کا نام لے واہوں یہ میرا کل اطاقہ ہے نبی کا نام لے واہوں کرم مجھ پر خدا کا ہے نبی کا نام لے واہوں کرم مجھ پر خدا کا ہے نبی کا نام لے واہوں میری نسبت جو ان سے ہے یہی میری تسلی ہے میری نسبت جو ان سے ہے یہی میری تسلی ہے یہی میرا دلاصا ہے نبی کا نام لے واہوں نبی تو مانگا کرتی ہے بلالی شان یہ نسبت کہ انگاروں پہ کہنا ہے نبی کا نام لے واہوں ہوں کے انگاروں پہ کہنا ہے نبی کا نام لے واہوں یہ میرا کل اطاقہ ہے نبی کا نام لے واہوں نگاہوں میں نہیں جچتا جہاں کا کوئی بھی منظر نگاہوں میں نہیں جچتا جہاں کا کوئی بھی منظر نظر میں ان کا روزہ ہے نبی کا نام لے واہوں نظر میں ان کا روزہ ہے نبی کا نام لے واہوں کرم مجھ پر خدا کا ہے نبی کا نام لے واہوں اللہ رب العزت دی ہم دو سنات و بعد درود حضور نبی رحمت تاج دار بتہا شبی اثر علیہ وسلم کو رتعینی بھی کا یا رسول اللہ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر حدیعہ تو فادرد و سلام ارز کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق کو سچ ارز کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب نو تعدم آخر عقیدہ اہل سنت قائم و دائم رہنے دی توفیق اطاف فرمائے حضرات محترم اللہ رب العزت دے کرم اور فضل دے نال آج جماعتی حسانی شریف دی یکم تاریخ ہے اور جماعتی حسانی اس مہینے نو نسبت اس حسدی دے نال کہ جن دے بارے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے سانی یسنین ازہما فی الغار کہ جیس دی صحابیت دی گواہی بھی اللہ دا قرآن دیندہ بے آئے یعنی کہ یار غار مصطفی یار میزار مصطفی رازدار مصطفی امیر المؤمنین قاتل المشرقین حضرت سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی عنہ آب دے نال اس مہینے نو نسبت اس مہینے دی بائیس تاریخ نو حضرت سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی عنہ آب دا یوم وی صالح حضرت محترم اللہ رب العزت نے سونے مدنی کریم آقا علیہ السلام دن نال جڑی چیز بھی نسبت ہو گئی ہے نا اللہ رب العزت نے اس چیز نو ارفاؤ آلہ بنا چھڑی آئے حضرت محترم اگر سونے مدنی کریم آقا علیہ السلام دن نال نسبت انسانیت نو حاصل ہوئیے اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا اللہ قد خلقنا الانسان فی احسان تاقویم کیسا انسان نو بڑا ہی آلہ اور سونا بنایا حضرت محترم اگر انسانیت بچوں ایمان والیاں نو سونے کریم آقا علیہ السلام دن نال نسبت حاصل ہو گئیے تو اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری ایمان والیاں واسطے جنت دیا خوش خبریاں ایمان والیاں اطاف فرما چھڑیاں ایسے طرح حضرت محترم اگر سونے کریم آقا علیہ سلام دی اہلِ بیعت نو میرے اور تیرے کریم آقا علیہ السلام دی نسبت حاصل ہو گئیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دی اندر عظمت و شان بیان فرمائی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْس اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطَحِیرًا حضرت محترم ایسے طرح اگر میرے اور تیرے کریم آقا علیہ صلاة والسلام دی صحابہ کرام علیہ مردوان سونے کریم آقا علیہ السلام دی صحابیت اشرف ملیا سونے نبی کریم آقا علیہ السلام دی صحبت مجسر آئیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولائک عالاہ دم من رب ہم و اولائک ہم المفلحون اے ہی لوگ کامیابیاں اصل کرن والے نے کی تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان کہ اے اللہ دینال راضی ہو گئے نہیں اللہ انہ دینال راضی ہو گیا حضرات محترم اونا دی عظمت اور شان اللہ کریم نے بیان فرمایا حضرات محترم اہل سنت جماعت ایک ایسی سچی جماعت ایک ایسی اعلی جماعت کہ جنہ دا نظریہ اور عقیدہ اور ایمان کہ سونے جیڑا بھی تیرا غلام بن گیا ہے اہل سنت سراندہ تاج بن گیا ہے سونے جیڑا بھی تیرا غلام ساڑے سراندہ تاج ساڑے سینے دی ٹھنڈا کے حضرات محترم پھر سونے کریم حق علی سلام نے بھی اونا دی متعلق ارشاد فرمایا 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 اس بندے واسطے خوش خبری جس بندے نے میری زیارت کی تھی اور ایمان لے کے آیا اللہ رب العزت اس بندے نو جنہ دی خوش خبری عطا فرما دی تو حضرات محترم سونے مدنی کریم حق علی صلی و السلام دی زیارت جس نے ایمان دی حالت دی اندر کی تھی تو اللہ رب العزت نے اس نو صحابی دا درجہ عطا فرمایا اور صحابہ کرام علیہ مردوان دی متعلق سونے پروردگار نے قرآن کریم دی اندر رشاعت فرمایا کہ اللہ کریم نے پیارے محبوب علی سلام دی ہر صحابی دی جنہ دا وعدہ فرما لیا حضرات محترم جو بھی جس طرح دی بھی معاملات انہ دی اللہ اور رسول دی معاملات نے نبی علی سلام دی دار کی تا اور ایمان دی حالت دی اندر دنیا تو گیا کہ اللہ دا قرآن رشاعت فرما دا کل لہو وعد اللہ الحسن کہ اللہ رب رب رزت نے لوگ دی جنہ دا وعدہ فرما لیا حضرات محترم اج نظریہ اور عقید دائے کہ جو صاحب ایمان کلمہ گو جنتی ہر کلمہ گو جنتی کلمہ پڑھ ایمان لیا چاہے اج ساڑھے چودہ سو سال تو بات کلمہ پڑھ دائیں یا جس بھی سال دے دران سون نبی علی 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 جانا ہے لیکن نظریہ محترم انہ لوگ بات اے سون نبی علی 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 سون نبی علی 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 سون نبی جہنم دے قریب بھی نہیں کھڑنا بلکہ دریکٹ جنت دے در جنت دے اندر داخل کر نبی سون نبی دے اصحاب آ گا اور پھر حضرت محترم سون کریم علی علی سلام دے فرامین بھی صحابہ کرام علی مردوان دی عظمت اور شان دے متلق نے حضرت محترم آج جسی جو ملزی کیسے زبان گھڑی کسے دی پھڑی جا سکتی لیکن حضرت محترم اگر ستاریاں والا وے کے تھکاں گے ستاریاں والا تھکنی جائے گا ساڑھے واپس آگے گرے گا حضرت محترم ایسے طرح اگر حضرت جناب والا نبی کریم علی صلاة و سلام دے کسے ایک صحابی دے بارے بھی بد گمانی رکھاں گے اونا دے ایمان دے فرق نہیں آسکتا لیکن ساڑھے ایماندہ نقصان ہو جانا لیکن حضرت محترم اہل سنت جماعت نظری عقید اور اے ایمان کہ سونیاں تیری اہل بیل ساڑھے آنکھ آدھا تارہ سونیاں تیرے اصحاب ساڑھے سردہ تاج نے سونیاں تیرے اپنے ماں باپ تو ہی وعد کی اپنی جان تو تیرے ذات دنال اسی پیار کرن والے سونیاں جن بھی تیرے نسبت مجسر آگئی سونیاں ساڑھے سردہ تاج بن گیا تو حضرت محترم یہ ہی حقیقی اہل سنت اہل سنت تو نہیں کہ آنکھ میں سننی ہیں لیکن کدی سون نبی دیال نو پونک دا وے کدی سون نبی دی اللہ دی تو ہیت ایمان رکھے گا سون نبی دی رسالت ایمان رکھے گا سون نبی دی اہل بیعت دنال پیار کرے گا اور اس امد اولیاء دنال پیار کرے گا اصل حقیقت دی اہل سنت بے عملہ ہو سکتا ہے گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن سون نبی دی دی لیکن اہل سنت ہوئے کہ سون نبی دی ہر صحابی دی احترام کرنے والا ہے اور ازرات مہترم پھر سون کریم آقا علی صلاة و السلام نے ارشاد فرمایا میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ و آلی وسلم دی پیار غلام میرے اور تیرے کریم آقا علی صلاة و السلام نے اپنے صحابہ دی عظمت و شان و بیان فرمایا میرے نبی کائنا صلی اللہ علی و آلی وسلم دی پیار غلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما آپ فرمادے نے سمعت النبی صلی اللہ علی وسلم یقول لا تمس سنا را مسلم رآنی او رآیا من رآنی میرے اور تیرے کریم آقا علی صلی اللہ و سلام نے رشا فرمایا جہنم دیا کہ ایسے بندے نو قدی نہیں چھوے گی یعنی مطلب ایسا بندہ قدی جہنم دیا در نہیں جا سکتا میرے اور تیرے کریم آقا علی صلی اللہ و سلام نے رشاد فرمایا ایمان دی حال دیا در جس بندے نے محمد کریم صلی اللہ علی و سلام دا دیدار کر لی آئے اللہ رب لی زت نے اس پند د تے جہنم نو حرام فرما چھڑے آئے یعنی کو سبندے تے جہنم دیا گئے حرام ہو چکی ساڑھ دی گناہ گار ساڑھ دیا کیتا سون تیر نو پیار کر ساڑھ بھی کیتا سون آسی بھی جہنم دی اندر نہیں جان لگ لیکن یا رسول جن نے تود زہری امام دی حال سیر دی آن دی دار کیتا یا رسول اللہ آب دا فرمان حق کو ساچے اور اللہ دا وعد بھی قرآن دی اندر حق کو ساچے کہ سون آق دی جہنم دی اندر نہیں جائے گا بلکہ سیدہ جنت دی اندر ہی جائے گا میرے اور تیرے نبی کائنا صلی اللہ تعالی علیہ وآل 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 دی پیارے غلام میرے اور تیرے کریم آق علیہ صلی اللہ وآل نے رشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نعاب روایت کردے نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وآل قال خیر الناس کرنے تم اللذین یلون ہم تم یجی قوم تسبیق شہاد تو آہدی ہم یمین ہوا یمین ہوا شہاد میرے اور تیرے کریم آق علیہ صلی اللہ وآل نے رشاد فرمایا فرمایا سب تم بہترین زمان آمین دل آل دا زمان آئے فرما سب تم بہترین زمان آمین دل آل دا زمان آئے یلون ہم تم اللذین یلون ہم فرمایا میرے تو بعد میرے صحاب دا بہترین زمان آئے فرمایا میرے تو بہترین سب تابعین دا بہترین زمان آئے میرے نبی کائنا صلی اللہ تعالی وآلی 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 سلم دے پیارے غلام سب اور تیرے نبی دے صحاب دا زمان آئے پھر تابعین دا زمان آئے پھر اس بعد فتن نازل ہونا شروع ہو گئے آج بیکھ لو کسی دا رخ اینج نو کسی دا اینج نو کو کسی نو رخ کری بیٹھ آئے یعنی کہ فتن آسمان نہ تم بارش دیر نازل ہو رینے میرے اور تیرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وآلی 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 سب تو بہترین زمان آئے میرے نبی کائنا صلی اللہ علی وآلی 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 دی پیار غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نو آپ فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی یعطی علی ناس زمان حضرت محترم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی یہ او صحابین جنہ نے روایت کیتی ہے نا کہ فرما جڑا بندہ مومن منافق دی پہچان کرنا چاند ہے تو مولا علی ذکر کر یا کر یہ او صحابین انہوں نے رواج کی دی آپ فرما دیں کہ میرے اور تیرے کریم آق علی سلام نے رشاد فرمایا لوگ انہوں دیں کہ ایسا زمان نہ آئے گا کہ لوگ میدان جہاد دیں اندر جان گے جنگ کرن گے اسلام دیں مخالف دیں جنگ کرن گے فتح نہیں ہوئے گی کامیابی نہیں ہوئے گی پھر اونا دیں کھڑاؤ کے اعلان کرے گا کہ وہ سبحان اللہ حضرت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نو فرما دیں میرے اور تیرے کریم آق علی سلام نے رشاد فرمایا لوگ انہوں زمان نہ آئے گا لوگ میدان جہاد اندر جان گے اسلام مخالف لوگ دیں آل جانگ کرن گے کامی یا بھی نہیں ہوئے گی پھر اونا دیں ویچوں ایک بندہ کھڑاؤ کے اعلان کرے گا حل فی کم من صاحب رسول اللہ اونا دیں ویچوں لوگ ایک جناب بندہ کھڑاؤ کے اعلان کرے گا کیا تو آڈ ویچوں کوئی ہیں جنہ میرے نبی کائنا دا صحابی موجود جدو جناب والا صحابی جواب دے گا ہاں میں موجود میں آمین دے لال دی زیارت کی تی گے میں سونے نبی علیہ سلام دا صحابیاں تو میرے اور تیرے کریمہ کا علی سلام نے رشاہ فرمایا فائی افتح اللہ اونا نو کامیابی عطا فرما دے گا فرمایا صحابی دی وجاتوں صحابی دی وجاتوں اللہ کریم کامیابی عطا فرما دے گا پھر میرے نبی علی سلام نے رشاہ فرمایا سم آیات الان ناس زمان پھر فرما ایک ایسا زمان آئے گا لوگ میدان جہاد اندر جان گے جنگ کرنگ کامیابی نہیں ہوئے گی پھر ایک بندہ کھڑاؤ کے اعلان کرے گا کہے جناب ورہ توڑی وچ کوئی ایسا ہے وے من صحابی کوئی توڑی وچ ایسا ہے وے کہ جنہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 لے کسی صحابی دادیدار کی تائے جناب والا ایک بندہ کھڑاؤ کے کہے گا ہاں میں نبی کائنا دے صحابی دادیدار کی تائے میرے اور تیرے نبی علی علی السلام نے رشاد فرمایا جو بندہ کھڑاؤ کے کہے گا ہاں میں صحابی دادیدار کی تائے تو فرمایا اللہ حرب علی ذات جنگ دے اندر کامیابی اتا فرما دے گا میں صحاب دے جنہ میرے دادیدار کی تا اللہ اندھی وجہ تو کامیابی اتا فرما گا پھر فرمایا جنہ میرے سحابی دادیدار کی تا اللہ اندھی وجہ تو بھی کامیابی اتا فرما گ پھر فرما آئے کہ لوگ جنگ دے اندر جانگے اور کامیابی نہیں ملے گی پھر کوئی اعلان کرن والا اعلان کرے گا ہے کوئی جنہیں نبی علیہ السلام دے صحابی دے صحابی دا دیدار کیتا ہے یعنی کہ تابعی تو با تبا تابعین دا تبا تابعین دا دیدار کیتا ہے حضرت محترم ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے گا ہاں میں دیدار کیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت فوراں اس بندے نو کامیابی عطا فرما دے گا میں فوراں اللہ رب العزت جنگ دے اندر کامیابی عطا فرما دے گا حضرت محترم اہمے نہیں ہے بلکہ سونے نبی علیہ السلام دی نسبت دی وجاتے ہیں سونے نبی علیہ السلام دے دیدار دی وجاتے ہیں سونے نبی علیہ السلام دی برکت دی وجاتے ہیں تو حضرت محترم انہ دا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی انہیں شانہ بیان کردائے اور سونے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ دیا شانہ بیان کر دیں میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں کون میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کون میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے جنات پین یا نظرہ مدنی کریم دیا رب دے حبیب دیا محب نبڑو جناتے پین یا نظرہ مدنی کریم دیا رب دے عبدی یا مدنی کریم دیا رب دے حبیب دیا رب دے حبیب دیا جگ دے تبیب دیا حضرت او ویس بن گئے حضرت بیلال بن گئے کت مانو چمکے روڑے ہی رے تے بن گئے کت مانو چمکے روڑے ہی رے تے میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی نو آپ روایت کر دینے آپ فرما دینے قال قال لَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَسُبُّوا اصحابی فَلَوْا اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنفَقَ مِثْلَ اُحْدٍ زَحَبَ مَا بَلَغَ مُتَّعَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی نو آپ فرما دینے میرے اور تیرے کریمہ کالیہ صلی اللہ وسلم نے رشاہ فرمایا لَا تَسُبُّوا اصحابی میرے صحابانو گالیاں نہ کڑیا کرو میرے صحابانو برا پلا نہ کیا کرو میرے اور تیرے کریمہ کالیہ صلی اللہ وسلم نے رشاہ فرمایا فرمایا توڑے وچو کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے فرمایا میرا صحابی اگر ایک مٹھ جوان دی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے فرمایا توڑا جنابی والا احد پہاڑ سونے دے پارکے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا میرے صحابی دے ایک جوان دی مٹھ دا برابر نہیں کر سکتا میں تسی بہت پہاڑ سونے دا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو میرا صحابی ایک جوان دی مٹھ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے تو اسی ان دی عجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتے حضرات محترم کن دی جورت ہے پھر سونے نبی علیہ السلام دے اس صحابی دے گالاں کردے حضرات محترم آز اللہ غلط روایات تاریخ نو پڑھ کے انہابی والا کوشت صحابی کرام دے اندر لوگ تو سادم کرام دی کوشش کرتے نے اور اہلِ بیدی آر لے کے سونے نبی علیہ السلام دے صحابی نو پورا پلا کہن دی کوشش کرتے نے بھئی ماں نا تیرا ککھ نہیں ہو رہنا تیرے پلے ایک عمل بھی نہیں ہو بچنا کیونکہ جڑا بندہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے حقیقی محبت کردے نا اور آپ دے یاران دے نال حقیقی پیار کرنا شروع کردے کیونکہ کام یا بھی ایسے چیز دے اندر ہے اور آپ دی محبت دی آر لے کے اور کسے چھوٹے پیر دے کسے چھوٹے عالم دے مگر لاکے سونے نبی دے سیابانوں پورا پلا نہ کیا کر کوتی آپ ڈبیا پی ہے انہ تینویں نال ڈوب دے نہیں اگر بچنا چاننا ہے کہ آپ میرے علیدہ سچا محب بن کے سونے نبی دی آل دے نال بھی پیار کرنا شروع کردے سونے نبی دی آل دے نال بھی پیار کرنا شروع کردے اللہ تینو کام یا بھی اتا فرما دے ہوئے گا حضرت محطرم ایک دفعہ نا حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپنا بیمار ہوگے کی ہوگے؟ بیمار ہوگے کی ہوگے؟ بیمار ہوگے حضرت محطرم صحابہ اکرام علی مردوان نے پتا چلیا حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپنا پتا چلیا نا کہ ساڑھا یار بیمار ہوگیا مولا علی بیمار ہوگے نے تو آپ نے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہمانو پیغام پہ جیا آؤ پیارے عمر پیارے عثمان ساڑھا یار بیمار ہوگیا انہذا پتا ہی نہ کرائیے مولا علی دا پتا کرائیے آؤ چلئے حضرت محطرم دونہ صحابہ نے کہیے اگر بیمار نہیں تھی آؤ پتا کر کے آئیے کی مسئلہ کافی دنہ تو نظر بھی نہیں آرہے تو حضرت محطرم تنوں یار رالکے حضرت سجدنا مولا علی شیر خدا دے دروازے دے آگئے ہیں حضرت اللہ رب العزت نے نا تھوڑی صحت تندرستی بھی عطا فرما دیتی سی دروازہ کھٹ کٹایا تھے مولا علی خود دروازے دے تشریف لے کیا دروازہ کھٹ کٹایا نا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دروازہ کھول لیا اور دیکھا ہے کہ سامنے میرے یار کھڑے ہوئے ہیں حضرت محطرم جن دے جگری یارانتی اندھا جی صدقے باری جا ہوا آو جناب بیلکم حضرت محطرم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے نا تنوں یاران اپنے کار دے دے در بلایا بٹھایا تو آخر کار جڑا یار ہوئے نا جتنی اندھے کوئی طاقت ہوں دیئے اپنی طاقت ود کی کوشش کرتا ہے میں اپنے یاران دے خدمت کرا اپنے یاران کوئی نہ کوئی چیز پیش کرا تو حضرت محطرم نبی علیہ السلام دی اہل بیعت دا کرانا ہو کہ اپنے کار دے دے در کوئی چیز نہیں سن راکھ دے اگر کوئی مالے گھنیمت دے در یا مزدوری دے دے دیئے کوئی چیز اجرت مل دی سینا تو اتنی کے چیز رکھنی جتنے نال گزارا ہو جائے باقی اللہ دے راستی دے در خرچ کر دے دے صبح نو ملیے شام دے نہیں کتاب شام نو پتہ نہیں کتھو ہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا اوہ اللہ دے راستی دے دے در خرچ کر دینا شام دا ذمہ اللہ دے سوٹ دینا مولا تو جانے دے تیرا کم جانے تو بنایا دی رزق بھی تیری ذات نے دینا ہے حضرت محطرم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے بٹھا لیا تو کیا ہوں میں آپ نے یارانوں کو چیز پیش کرا میرے مہمان آئے نے تو حضرت محطرم آپ کمرے دے اندر گئے جا کے دیکھے آکے برطن پہ ہے اس دے اندر تھوڑا جنا شاید ایک بندے واسطے ہوئے تھوڑا جنا شاید برطن دے اندر وہ بھی ایک بندے واسطے اس برطن دے اندر بھی ایک والڈگیا ہے شاید دے اندر والڈگیا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے دیکھیا نہیں آپ نے لیا کے مہمانہ دیا کہ راک دیتا جو راک دیتا اندر نظر آیا بیچ وال پہ ہے تو حضرت محطرم دوسرے یاران دی بھی نظر پہ گئی کہ بیچ وال پہ ہے جو تو تینہ چارہ نے دیکھ لیا نا تو کیا یاران چلو جو میرے کل ہویا تو فیق اللہ نے دیتی میں تڑی خدمت اندر پیش کر دیتا میری مہمان نوازی قبول فرماؤ تیو انہا اے نہیں کیا کہ علی کونج نابے والا اتنا تیہ سانو کی دے رہے ہیں حضرت محطرم آج جو ایسا ڈیل کو میرے مان آجاوے نا کہ انہوں چاہ جا دی چیز نا نا پہ ہے وہ بوتل پہ آئی گی ٹرکا دیتا ہے وہ ایج دیاں گلہ کار دینے حضرت محطرم لیکن تینہ یاران چون یاران دی محبت و قربان جائیے یار بھئی کوئی عام نہیں مدینے والے مصطفیٰ دے چاروں خلافان ہیں حضرت محطرم جو دو وال بیک لیا شید آ گیا اور برطن جس دو چایا سی نا برطن بڑا سونا سی برطن بڑا سونا سی تو حضرت سجنہ سی تھی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا میرے یاروں میرے پیر پائیو مولا علی نے میں مان نوازی کی تھی برطن بڑا سونا ہے شید تے بچ وال بھی یہ تے شید کھان تو پہلا میرا دیل کرتا ہے اس برطن تے بھی کلام کریے اس شید تے بھی کلام کریے تے اس وال تے بھی کلام کریے کہ وہ سبحان اللہ جتنی دے تا کس برطن تے شید تے وال تے گفتگو نہیں نہ ہوئے گی کوئی بندہ نہیں دے بھی چکھائے گا کیا جی ٹھیک ہے گال متفق ہوگی تو کیا جی ہن کون شروع کرے تینہ نے نکیہ جنابی بھر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی نے کیا جی وڈے توسیوں تے گالوی توسی شروع فرمانی ہے میرے نبی کائنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی وآلی وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے یاروں منو وٹا بنایا جی تے میں گل شروع کر دینا وآلہ جنابی بھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے گل شروع فرمائی گل پیال لے دی گل جنابی بھر شہد دی تے والدی بیان کرنی ہے آپ فرما دنے ادینو انوارو مینت تستی آپ فرما دنے اللہ دا دین اس پیالے نالو میں زیادہ حسنو جمال والا دین آپ فرما دنے پیالا بڑا سونائے برتن بڑا حسنو جمال والا برتن بڑا نورانیے ہن میں جنابی بھر گل کرن لگاوا ادینو انوارو مینت تستی فرمایا اے جڑا برتنے ان دن نالو رب دا دین زیادہ سونائے زیادہ نورانیت والائے اگلی گل کی تی فرمایا وَذِکر اللہ تعالی احل من الاصلی فرمایا اللہ دا ذکر اس شہد نالو بھی زیادہ مٹھائے اور تیسری والدی گلائے فرمایا وَشَّرِعَةُ اَدَقُ مِنَ الشَّعَارِ فرمایا جڑی مدینے والے مصطفیٰ میرے اور تیرے کریمہ کالی سلام شریعت لے کے آئے نے اس وال نالو بھی زیادہ باریکے فرمایا پیالہ اس پیالہ ہے بڑا سونا ہے لیکن میرے رابدہ دین اندین نالو میں سونا ہے فرمایا شہد بڑا مٹھا ہے شاک نہیں ہے شہد بڑا مٹھا ہے لیکن اس شہد نالو جڑا ذکر مٹھا ہے میرے رابدہ ذکر ہے فرمایا تیسری چیز وال بڑا بری لیکن اس وال نالو میں باریک یعنی کہ نرم و نازک جڑی چیزیں وہ میرے رابدی شریعت ہے رب نے جڑے احکامات عطا کیتے نے اپنی من مرضی دے مطابق بیان کرن والے نہیں بلکہ بڑے سوچ سمجھ کے بیان کرن والے نے اس وال نالو میں باریک رابدی شریعت ہے میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نعاب تو بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب بردی اللہ تعالی نعاب دیواری آگئی آپ فرمان دینے الجنہ تو انوار منت تستی فرمان دینے بردن بڑا سونہ ہے پیالہ بڑا سونہ ہے لیکن اس پیالے نالو میں جڑی چیز سونی ہے اس پیالے نالو میں زیادہ جڑی چیز حسن و جمال والی ہے او میرے رب دی بنائی ہوئی جنتیں فرمان دینے بردن بڑا سونہ ہے اور اس شید نالو جڑی مٹھی چیزیں اس جنتیں اندر میرے رب دی بنائی ہوئی پیالے نالو زیادہ حسن و جمال والی اندے پھل اندیاں نیمتہ اس شید نالو زیادہ مٹھیانے انو والدی گل آگئی آپ فرمان دینے وصیرہ تو ادکو منشاری لیکن جڑا اس جنت والا را جاندہ ہے جنت والا راستہ جاندہ ہے جنہ پل سراتہ کیا جاندہ ہے وہ اس والا نالو بھی زیادہ باری کے فرمایا جنت اس پیالے نالو بھی زیادہ حسن و جمال والی جنتیاں نیمتہ اس شید نالو بھی زیادہ مٹھیان لیکن انو را بڑا بری کے را بڑا مشکل ہے حضراتی موت رنجید و علماء بیان کر دینے نا کہ والا نالو بھی زیادہ باری کے پل سرات تو ایک بابا ہے اٹھ کے کہندہ مولوی صاحب سیدھا کہو جنت انو را ہی کوئی نہیں ہے جنت انو والا نالو بھی زیادہ باری کسی تا کہہ تو جنت انو را ہی کوئی نہیں ہے لیکن حضراتی موت رنجید و علماء بیان کر دینے نبی دا غلام ہوئے گا حضراتی موت رنجید و علماء بیان کر دینے نالو بھی زیادہ باری کے آپ نے ایک حدیث مبارکہ دا ترجمہ کیتا ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی چھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو جدو میں راج دی رات میرے اور تیرے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت دینال ہم کلام ہون گئے نا اللہ رب العزت دی دار لی گئے تو جبریل علیہ السلام ارزت کی دی یا رسول اللہ اللہ دی بارکہ دیندر میرے واسطے بھی ایک دعا کرنی ہے کہ قیامت والے دن تو اڑی امت واسطے اللہ منو پر بھی چھان دی اجازت عطا فرما دے غضراتی موتن جڑا ایمان والا بند آئے گا بجلی نالو بھی تیز رفتار دینال جنت دیندر داخل ہو جائے گا تو فرمایا اس غال نالو بھی زیادہ بری کہ جڑی چیزیں وہ پل سیراتیں انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ تو بعد حضرت سیدنا عثمان بن افان دی واری آگئے تیسرے یار دی واری آگئے تو آہ فرما دینے القرآن انوار منت تستی آہ فرما دینے اللہ دا قرآن اس پیال نالو بھی زیادہ حسن و جمال والا ہے اللہ دا قرآن اس پیال نالو بھی زیادہ خوبصورت زیادہ نورانیت والا ہے آہ فرما دینے آہ فرما دینے واقع را آتا ہو آہ اللہ من الک من الاسالی آہ فرما دینے اللہ دا قرآن اس پیال نالو بھی زیادہ حسن و جمال والا تی قرآن بندہ پڑتا جائے قرآن دی کے رات اس شہد نالو بھی زیادہ مٹھاس والی ہے بندہ قرآن پڑتا جائے شہد دا زیکہ بل جائے گا اس شہد نالو زیادہ مٹھا اللہ دا قرآن آہ فرما کہ تیسری گل فرما دینے فرمایا واقع را آتا ہو من الاشاری لیکن اس قرآن دی تفسیر اس وال نالو بھی زیادہ باری کے کوئی بندہ اپنی من مرضی دے مطابق قرآن دی تفسیر نہ کرے کیونکہ قرآن دی تفسیر اس وال نالو بھی زیادہ نرم و نازکے اس وال نالو بھی زیادہ باری کے ان تنہ یاران تو بعد چوتھے یار دیواری آگئی مولا یلی شیر خدا تاجدار حل آتا مشکل کو شام نبی دے ویر سنیا دے پیر دیواری آگئی ابو بکر عمر عثمان دے مشیر دیواری آگئی آفرما دینے اتائیف انوار مین تستی تنہ یاران بڑا سونا کلام کی تائے کسے نے جناب والا دین نو حسن جمال والا یا کھیا کسے جنت نو حسن جمال والا یا کھیا کسے قرآن نو حسن جمال والا یا کھیا لیکن علی دیوی سنو علی کی کہندہ پہ آئے فرمایا اتائیف انوار مین تستی فرمایا تنہ میرے یار اس برطن نالوں زیادہ حسن جمال والے نے فرمایا میرا ابو بکر بی اس پیال نالوں حسن جمال والا ابو بکر نے دین نو حسن جمال والا یا کھیا عمر نے جنت نو حسن جمال والا یا عثمان نے قرآن نو حسن جمال والا یا کھیا لیکن فرمایا علی کی دائے میرا یار ابو پکر سب نالو زیادہ حسن و جمال والائے میرا یار عمر بن خطاب سب نالو زیادہ حسن و جمال والائے میرا یار عثمان سب نالو زیادہ حسن و جمال والائے آفر میں آگے شید دیکھا لگئے لیکن میں کہنا وَقَلَا مُتَّعِفُ اَحَلَّا مِنَ الْأَسَلِي کسے نے کیا جناب والا ذکر اللہ سب نالو زیادہ مٹھاس والا کسے نے کیا جناب دیا نعمتہ سب نالو زیادہ مٹھاس والیاں کسے نے کیا رب دا قرآن سب نالو زیادہ مٹھاس والا لیکن سنو علی کی کہندہ اے میرے یار ابو پکر دیاں بھی گلان شید نالو مٹھیاں میرے یار عمر دیاں گلان بھی شید نالو مٹھیاں کیا میرے یار عثمان دیاں گلان بھی شید نالو مٹھیاں مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جنابی والا اپنے یاران دی شان بیان کر دینے اور آن فرما دینے وہاں قلبوں ہوں آدھا کمی نشاری میرے یار ابو بکر دا بھی دل بڑا نرمے میرے یار عمر دا بھی دل بڑا نرمے میرے یار عثمان دا دل اسوال نالمی زیادہ نرم و ناز کے انہ دا دل دکھان دی کوشش نہ کریا جے اگر انہ دا دل دکھ گیا سمجھ لیا جے علی دا بھی دل دکھی ہو گیا اسری کے دنال پیار اور محبت کرن والے رہے دینے سے لیتا کہنے یار بن یار نبی دین آئی یارا دا بن یار نبی دین آئی یارا سہا پانو پانکنا چھڑ دے کیا کر بن یار نبی دین آئی یارا دا بن یار نبی دین آئی یارا دا بن یار نبی دین آئی یارا دا بن یار نبی دین آئی یارا جے شک ہو گی تا چل مدینے جے شک ہو گی تا چل مدینے دا بن یار نبی دین آئی یارا دا بن یار نبی دین آئی یارا جنت ویسن نال نبی دین سہر کر سن نال نبی دین سہر کر سن جنت دے گل زاراں دا بن یار نبی دین آئی یارا دا بن یار نبی دین آئی یارا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی حضراتِ محترم اگر کامیابی چاندے ہو تو یہ نظریہ ہے سوچ رکھو کہ سونیاں جڑا بھی تیرا غلامیں ساڑھے سیردہ تا جئے حضراتِ محترم جو تو تقسیم کرنے شروع کر دے ماں گے نا جی اسی انہا نو مننا ہے تو انہا نو نہیں مننا وہ تو کامیابی نہیں آسل آئے گی وہ تو بربادی ہو جائے گی سارے نامہ اعمال برباد ہو جانگی حضراتِ محترم کامیابی ایسے چیز دے اندر ہے حضرتِ امامِ ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ آپ فرمان دینے کہ یارسول اللہ علیہ وسلم اگر رب نوی ماننے ہیں تو اڑی ذات دی وجہ تو ماننے ہیں یارسول اللہ تسی سانو دسیہ کے رب بے آئے آپ دی ذات دی وجہ تو رب دی ذات نو ماننے ہیں کہ تسی دسیہ رب بے آئے گے سونیا تیری وجہ تو تیرے یارانو بھی ماننے ہیں تیرے کاروالانو بھی ماننے ہیں حضراتِ محترم کسی دی لڑائی جو بھی گی انہا دے معاملات اللہ رسول بے ترجان دے ساڑی زبان نو یا کنی رکھے ہندہ کے انہا دے بارے زبان درازی کرے حضراتِ محترم اگر کوئی کتہ پہنکندی کوشش کرے انہوں نے کلونٹ کیا آج یہ کرو سو انہیں نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جڑا بندے جس بندے نو دیکھو کہ میرے سیابانو گالاں پہ اکڑ دے میرے سیابان دے بارے بورا پلا پہ اکیندہ انہوں کیا کرو اللہ تیرے اشارتِ لانت فرمائے اللہ تیرے اشارتِ لانت فرمائے تو حضراتِ محترم ایسے کئی بحروفی ہیں انہیں اہل سنت اندر بھی لبادہ اہل سنت ہے نام اہل سنت ہے بڑا علامہ اور فہامہ نام لگائے گا بڑا اجنابے والا پیرے طریقہ ترابر شریعت لگائے گا لیکن بھئی ایمان سون نبی دے سیابانو پہنک دائے گا حضراتِ محترم اگر اپنے ایمان دے سلامتی چاندے ہو تو پھر اونا دے کول نبی آ کرو اونا دے کول اوٹ جیا کرو اور کیا کرو کہ اللہ تیرے اشارتِ لانت فرمائے اللہ تیرے اشارتِ لانت فرمائے تو سون نبی دے یارانو پہنک دائے بہی مانا اللہ تے فرماندہ ہے کہ میں اونا دنال جنت دا وعدہ کر لیا ہے یار ساری کائنات نو بنانوالا جن دنال جنت دا وعدہ کرے انہوں اسی کون انہیں برا پلاک آکھن والے راتِ محترم میرے اور تیرے بارے اے وے کے لٹر پولا ہو کہ وہ ار جنت دے اندر جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے کیونکہ یہ ساڑا عقیدہ نظریہ ہے کہ اسی سون نبی دے گلامہ سون نبی دے کلمہ پڑے آئے حدیث مبارکہ دے اندر اندر تیر مزی شریف دی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن ہے کہ بندہ جنابی والا اللہ فرمائے گا انہوں جہنم دے اندر لیا جو انہوں نے نامائے مال انہوں نے سامنے نہیں کھول کے رکھے جانگے تو اللہ فرمائے گا تیرے نامائے مال نے آنکھے گا یا اللہ میرے نامائے مال میرے سامنے نہیں تو آج تیری کوئی امت ہے میرے نامائے مال نے تو فرمایا کوئی ہے کوئی نیکی نظر آ دی یا آنکھے گا یا اللہ کوئی نہیں سارے گناہ انہیں تو اللہ فرمایا کہ انہوں جہنم دے اندر لیا جاؤ پھر تھوڑی دیر چلے گا قدم چلے گا چلے گا چلے گا تو اللہ فرمایا کہ انہوں واپس لیا کیا ہو تو اللہ رب العزت فرمائے گا بندیا دفتر سارے گناہوہ دنال پرے پہ سارے تیرے پرچے گناہوہ دنال پرے پہ لیکن ایک کاغذ ہے جن دنر تیری نیکی موجود ہے تو حضرات محترم وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ دیسے بارکتی الفاظ میں بندہ عرض کرے گا یا اللہ ایڈیو 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 جنابی والا ریجسٹر نے سارے گناہوہ دنال پر ایک پرچی کی کہن دیئے حضرات محترم اللہ رب العزت سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرمائے گا وہ نیکی اے وے تو میرے یاردہ امتی بنیا میرے یاردہ کلمہ پڑے آئے اس کلمہ دی وجہ تو آج تنہو جہنم نہیں بلکہ جنت دے اندر داخل کر رہے ہوں حضرات محترم یہ ساٹا کی دا نظریہ ہے بہر آل اللہ رب العزت کرن نوازی فرمائے لیکن جڑے سونے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے انہو دے بارے تے اے وے کہ اللہ انہو جہنم دے قریب بھی نہیں لے کے جائے گا جہنم دے نظارہ بھی نہیں کرائے گا بلکہ دریکٹ جنت دے اندر داخل کروا دے وے حضرات محترم جڑانہ دے بارے پونکے انہو دے تے لانت پیجنئے اللہ تعالیٰ اگر زندہ رکھے تو اپنی توحید تے سونے نبی علیہ السلام دے رسالت اپنے پیارے سونے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے محبت سونے نبی علیہ السلام دے آل دی محبت اور اس امت دے اولیاء دی محبت دے اندر زندہ رکھے اسے دندر کامیابی ہے اللہ مل دی توحفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین